دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اب میں آپ کو ایران سے آئی کچھ دکھت تصویریں دکھانا چاہتا ہوں آپ سوچئے اس دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کی ایسے خیالات رکھتے ہیں ایران میں قریب 32 سنگٹھن ایسے ہیں جو محلاؤں کو ہمیشہ برکے میں رہنے کے لیے ایک محیم چلا رہے ہیں ان سنگٹھنوں کو سرکار کا بھی سمرتھن حاصل ہے یعنی سرکار بھی انہی کے ساتھ ہے یہ سنگٹھن اور ایران کی سرکار مل کر اکثر ایسے پوسٹرز چھاپتے رہتے ہیں جن میں محلاؤں کو برکے میں رہنے کی نصیحتیں دی جاتی ہیں اب میں آپ کو کچھ ایسے ہی پوسٹرز دکھانا چاہتا ہوں جو کی ایران میں چھاپے جا رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں اور یہ آن لائن بھی ہے پہلے پوسٹر کے مطابق جو محلاؤں برکہ پہنتی ہیں انہیں جنت یعنی سورک کے دروازے سے انٹری ملتی ہے جبکہ جو محلاؤں پشمی کپڑے پہنتی ہیں اور برکہ نہیں پہنتی انہیں دوزک یعنی نرک نصیب ہوتا ہے اسی طرح دوسرے پوسٹر کا مطلب یہ ہے کہ پرکرتی نے سبھی قیمتی چیزوں کو حفاظت کے لیے پردے میں رکھا ہے اس میں اکھروٹ اور بادام کا ادھارن دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ محلاؤں کو بھی ہجاب پہننا چاہیے لیکن یہ پوسٹر جاری کرنے والے لوگ یہ بھول گئے کہ محلاؤں کوئی وسطو نہیں بلکہ انسان ہوتی ہیں اسی طرح اونچی ہیل والی سینڈل پہننے والی محلاؤں کو بھی چیتاونی دیتے ہوئے ایک پوسٹر جاری کیا گیا ہے اس پوسٹر میں کہا گیا ہے کہ اونچی ہیلز کی سینڈل پہننے والی محلاؤں شیطان کے راستے پر چلتی ہیں ایک اور پوسٹر میں ہجاب نہ پہننے والی محلاؤں کی طولنا ٹوٹی پھوٹی کرسی سے کی گئی ہے ایک دوسرے پوسٹر میں کہا گیا ہے کہ محلاؤں کو بری نظروں کی بارش سے بچانے کے لیے ہجاب ایک چھاتے کا کام کرتا ہے اسی طرح ایک پوسٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پرش اپنی پتنیوں کو ہجاب پہننے کے لیے نہیں کہتے وہ آلو جیسے ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایران میں کسی پرش کو آلو کہنا اس کا سب سے بڑا اپمان مانا جاتا ہے اسی پوسٹر میں دوسری طرف لیانارڈو دا ونچی کی سب سے مشہور پینٹنگ مونا لیسا کو بھی برکے میں دکھائے گیا ہے ہم یہاں پر کسی کی دھارمک بھاونا کا مزاک نہیں اڑانا چاہتے لیکن ہمیں اتنا ضرور لگتا ہے کہ یہ سب ہی پوسٹر شرمناک ہیں کیونکہ کسی بھی پوسٹر میں محلاؤں کو انسان کا درجہ نہیں دیا گیا ہے کہیں انہیں کرسی بتایا گیا ہے تو کہیں شیطان کی رہا پر چلنے والی کہا گیا ہے دھارم کے ٹھیکے داروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ محلاؤں کو انسان ہی نہیں مانتے تو پھر محلائیں ان کے کہے کے مطابق کیوں چلیں